اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزاو امان میں رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے سندھی بریانی اس کو ہم تیوالی بریانی بھی کہتے ہیں مشکفتہ سپیشل آپ کے لیے آپ کے لیے سپیشل یہ میں بنا رہی ہے آپ کے کہنے پر کہ سندھی بریانی کیسے بنتی ہے تو آئیے ویورز یہ سارے مسالاجات ہیں جو اس میں جائیں گے انگریڈنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک کلو ہم نے جو ہے وہ چکن لیا ہے ایک کلو چکن اور ایک کلو چاول چاول آپ تھوڑے بہت زیادہ اپنی چکر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ایک کلو چکن کو لے کے ہم نے اچھی طرح ساف کر لیا ہے اس کے ساتھ جو دوسری نمبر پر چیزوں پیاز ہیں ہم نے دو در درمیانی پیاز لے کے جو وہ چوب کر لیا ہے اس کے ساتھ ڈیڑھ چمہ جو ہے وہ لسن کا ہے اور دہیں ہم نے یہاں پر تین سو گرام لیا ہے جتنا ہم نے یوز کرنا ہم یوز کر لیں گے اور یہ چھ ساتھ الو بھارے کے جو ہیں وہ دانے میں نے اس میں مسالے سے نکال لے اور کچھ جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے میں نے اس میں ڈپ کر دیئے ہیں اللہ دا ستاکہ وہ اچھی طرح بھیگ جائیں اس کے ساتھ ہم بمبئی بھرینی مسالہ جو ہے نیشنل والا کے جو مسالہ اس کے تین چمچ میں نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے ہیں ایک کلو چاول اور ایک کلو چکن میں تین چمچ مسالہ جائے گا اس کے ساتھ تین سبس مرچ جو میں نے کاتی ہیں وہ جائیں گی اس کے ساتھ ڈیر چمچ اجرک پیسٹ ہے اور دو درمیانی جو ٹوماٹر ہیں وہ میں نے کاتی ہوئے ہیں بہت ہی مزے کی ریسی بھی اور یہ ایک کلو چاول جو میں نے بھگو دی ہیں کیونکہ جیسے ہی ہمارے ایک چولے پر کورما تیار ہوگا تو اس چولے پر میں چاول بوائر کر لوں تو اس لئے میں نے اس کو پندہ میٹ پہلے بھگو دی ہیں میں چاولوں کو امر پندہ میٹی بھی ہوتی ہوں پین لیا پین میں ہم جو ہے وہ آئل ڈالیں گے پین میں نے رکھ کے چولے جلا دیا تھا پین گرمی تھا اس میں آئل ڈالا اس کے ساتھ ہم نے پیاس پیاس کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بھونہ شروع کر دینا ہے بالکل بھی براؤن نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر کالا کالا ساوس میں جو ہے کلر آجے گا تو جیسے ہی پیاس جو ہے وہ بھونہ شروع ہوگی اس میں ہم جو ہے درکل لسن کا جو پیسٹ جو ہم نے ون اینڈ ہاف سپون لیا تھا کھانے کا چمچ ڈے 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 لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ ہم نے سندھی برینی تیولی بنانی ہے تو اس کے لیے مسالہ جو ہے اس کا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ سارے چاولوں میں پھیل جائے اور یہ نہ ہو کہ کچھ جگہ پہ کورما اور آپ نظر آئے کچھ خالی چاول وہ پھر کھانے میں بھی مزے کے نہیں لگتے ہیں تین سبس مرچ جو میں نے لی تھی وہ کاٹی تھی میں نے اس میں آئیڈ کی ٹیماٹر آئیڈ کیا اب ہم اس کو بھونیں گے ویورز دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنا اچھا کمبینیشن لگ رہا ہے سبس ریڈ وائٹ کا ویسے بھی خواتین جو ہے وہ عمومن اب تو خیر اتنا نہیں لیکن پہلے یہ بہت ٹرین تھا ریڈ کے ساتھ گرین کمبینیشن شلوال کمیز اور دبٹا بنانے کا لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا پیارا کمبینیشن کتنی پیاری لوکار یہ مسائلے کی اس کے ساتھ جو ہم نے ون کیجی چکن لیا تھا وہ اس میں آئٹ کریں گے اس کو ہم نے اچھی طرح اس میں آئیل میں جو ہے وہ بھون لینا ہے بیورز اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے میری ریسی ویز اچھے لگتی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مجھے بنا کر بتائیے کیا آپ کا یہ زندہ بریانی کیسی بننی ہے آپ میرے پاس تین چمچ جو ہے بریانی مسائلہ ہے وہ میں اس میں آئٹ کروں گی بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اب ضرور ٹریک کیجئے گا اور مجھے بنا کر دکھائیے گا بڑی دانے والی ہے اس کے آپ مٹن کی بنائیں گے بیف کی بنائیں گے تو کیا ہی مزہ ہے بس مٹن اور بیف کا یہ ہے کہ ایسے سارے مسائلہ ڈال کے بھون کے چیتا رہا تو آپ نے اس کو پندہ منٹ پریشن لگا دینا ہے آپ کا کورمہ تیار اب دہیں ہم نے تین سو گرام لیا تھا لیکن اتنا ڈال لائیں جتنا ہمیں چاہیے تقریباً دو سو گرام جو دہیں وہ میں نے کورمہ میں ایڈ کیا ہے اس سے ایک تو اس میں اس کی گریوی اچھی بن جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ اچھی طرح بھون جائے گا بہت ہی دیسٹی بہت ہی مزے کا کورمہ بنتا ہے دہیں کے ساتھ ٹوماتر کے ساتھ اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے حلال لینا ہے اس میں ہاف کپ جو ہے میں پانی ڈالوں گی کیونکہ کچھ پانی جو ہے وہ چکن کا ہوگا اور ہاف کپ پانی میں سمیٹ کروں گی تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے پانی زیادہ نہیں ڈالنا وہ بعد میں پھر جو چکن ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے لگ اچھے نہیں آئے گی دوسرے چل پہ ہم نے پین لیا ہے اس پہ میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے کیونکہ میں نے چاولوں کا پانی نکالا نہیں ہے میں چاولوں کا پانی سمیت اس میں ڈالوں گی ہاف چمچ اس میں زیرہ ڈالا ہے زیرہ اڈیشنل ہے آپ شامل کرنا چاہیں کر لیں نہیں کرنا تو نہ کریں اس میں ڈے چمچ میں نے نمک ڈالا ہے نمک آپ بے ضرور جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ایک کیوب میں اس میں ڈالوں گی میرے پاس اس پکٹ سٹوک کا ہے آپ کنور کیوب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چائنی سالٹ ہے تو وہ لے سکتے ہیں تاکہ چاولوں میں پیسٹ اچھائے اکثر یہ کرتے ہیں کہ چاولوں میں کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں تو وہ پھیکے پھی کے سی پھر وہ کہتے ہیں چاولوں کے پیسٹ لانے کے لئے جو علو بہارے کے میں نے سات پیس بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے چاولوں میں شامل کیے تاکہ چاولوں کا ٹیسٹ چاہے وہ مزیددار سا ہو جائے اب میں اس میں چاول شامل کروں گی میں نے وہ پانی نکالا نہیں تھا کیونکہ میں اکثر جب چاول مناتی ہوں تو میں اچھی طرح دھو کے پانی وہی رہنے دیتی ہوں اور میں اس کا پانی نکالتی بھی نہیں ہو چاولوں کا یہ وائل چاول نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے گھر میں ایک تڑکی والے چاول بنتے ہیں اس میں میں نے آئل شامل نہیں کیا لیکن اس کو وائل کرتے وقت میں نے اس میں زیرہ جو ہے وہ شامل کر دیا تھا ایک سٹاک شامل کر دیا تھا اور اس کے علاوہ نمک تھا اور علو بھارہ اس سے چاول بہت ٹیسٹی بہت مزید کے بنتے ہیں ایسے بھی دم لگا دیں گے لگا دیں گے تو بہت اچھے بنیں گے اب دوسرے چلو پہ ہمارا جو کورما ہے وہ بھی تیار تقریباً تیار ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے جب ہنڈیا بن جاتی ہے تو یہ آئل جو چھوڑ دیتا ہے یہ چیز کے علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آخری مرحلے میں داہل ہیں ہم تھوڑا تھوڑی دیرے سے دو سے تین منٹ اور پکائیں گے ڈھککن اتار کے تاکہ اس میں سے پانی نہ نکل جائیں اب ہم نے ایک طرف چاول پڑے میں ہے جو ہم نے بوائل کیے ہیں اور ایک طرف ہمارا کورما پڑا پایا اور درمیان میں ہم نے ایک دیچ کی خالی رکھی جس میں ہم اس کے تیار لگائیں گے سب سے پہلے چاولوں کے نیچے تیار لگائیں گے یہ دیکھیں چاولوں کے تیار لگی اب اس کے اوپر کورما کی تیار لگائیں گے بہت ہی مزے کا بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ویورز اگر آپ یہاں ہوتے میں آپ کو چیک کرواتی آپ کو کھلاتی اور بتاتی کہ وہ واقعی ہی کتنے مزے کے بنیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم اس کے اوپر دوسری تیار لگا لیے آپ کے پاس جتنے بھی میٹیریل ہے میں نے ایک کلو چاول اور ایک کلو چکن لیا اگر آپ نے اس سے زیادہ کونٹیٹی میں بنانے ہیں تو آپ اس حساب سے جتنی اس کی تیار لگتی آپ لگا سکتے ہیں کھلا بڑے دشکی میں بنائیے گا زیادہ میٹیریل ہو تو اب ہم نے پہلے چاولوں کے تیار لگائیں پھر اوپر کورما کی تیار لگائیں پھر ہم نے چاولوں کے تیار لگائیں اب ہماری پھر کورما کی تیار لگ رہی ہے اس کے بعد جو میرے پر تھوڑی سی چاول بچ گئے ہیں وہ میں لاسٹ لیئر جو ہے وہ اس کی چاولوں کے اوپر لگاؤں گی ویورز مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے میں نے یہ چاولوں کے اس پر تیر لگا دی ہے اب میں نے اس کو چلے پر رکھ کے اوپر یہ زردہ رنگ جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا چھڑک دیا ہے اور اس کو ہم پندہ منٹ کے لیے جو ہے وہ دم پر رکھ دیں گے بہت ہی مزے کے چاول اب ہم اس کو دم لگائیں گے پندہ منٹ کے بعد میں آپ کو مل دی یہ دیکھیں ویورز کتنے مزے کے کتنی اچھی لک آ رہی چاولوں کی ہماری جو سندھی بریانی ہے جس کو اکثر سارے تیہ والی بریانی بھی کہتے ہیں سندھی بریانی بھی کہتے ہیں پکے تیار ہو چکی ہے ہمیں اس کو ڈی شٹ کر کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے اس کے ساتھ میں نے پدینے کا جو رائتہ ہے وہ بنایا ہے سیلڈ کرتا ہے لچے در پیاز کرتی ہے کیرہ ہے اور یہ بریانی بہت ہی چیستی بہت ہی مزے کی بنا کے کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کو حامی و نصر اور میں شکفتہ سپیشل آپ کے لئے میں نے یہ بنائی ہے کیونکہ آپ کہتے تھے کہ چاولوں میں وہ ٹیسٹو اللہ دا بوائل کر کے نہیں آتا تو اس لئے یہ میں نے سپیشل آپ کے لئے یہ ریسی بھی دیا